بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز صلی اللہ ہمارا اسلامیات کا چپٹر 1 چل رہا ہے جس کا عنوان ہے بنیادی عقائد آج ہم جو عقیدہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ رسالت سے متعلق ہے ٹھیک ہے توحید کا ہمارا ٹاپک ختم ہو گیا ہے اور آج ہم ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں رسالت سب سے پہلے ہم پڑھیں گے رسالت کا مفہوم ٹھیک ہے رسالت کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے اسطلاحی معنی کیا ہوتا ہے اور پھر نبی اور رسول کی سے کہتے ہیں تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں ایسے کافی اوبجیکٹیو آپ کو دیکھنے میں ملیں گے جو ایم سی کیوز کے طور پر آ سکتے ہیں لہٰذا آپ ان کو اچھی طرح انڈرلائن کر لیں اور ذہن میں رکھیں کیونکہ عام طور پر یہ ایم سی کیوز کے طور پر آتے ہیں شروع کرتے ہیں اسلام کے سلسلہ عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے اسلام کے جو ہمارے جو بنیادی عقیدیں ہیں ان میں سے توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا رسالت کے لغوی معنی کیا ہے پیغام پہنچانا اب یہ ایم سی کیوز کے طور پر آ سکتا ہے اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں رسالت کے معنی ہے پیغام پہنچانا اور پیغام پہنچانے والا جو ہے اس کو رسول کہتے ہیں آگے اب یہ اسطلاحی معنی کیا ہے رسالت کے رسول کے اسلامی اسطلاح میں رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے احکام کی تبلیغ کیلئے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو ٹھیک ہے اور پھر رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے پھر نبی کے لغو بھی معنی کیا ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا اب یہ بھی آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں ایم سی کی اس کے طور پر آ سکتا ہے کہ نبی کے معنی کیا ہے مختلف اپشنز ہوگی ان میں سے ایک اپشن ہوگی خبر دینے والا چونکہ رسول لوگوں کو اللہ تعالی کے ارشادات سے آگاہ کرتا ہے اس لئے اسے نبی بھی کہا جاتا ہے پیچھے کہا نہ کہ رسول کو نبی بھی کہتے ہیں تو نبی کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ بتاتے ہیں آپ کو کیونکہ رسول بھی کیا کرتا ہے وہ خبر دیتا ہے اللہ تعالی کے ارشادات کی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے آگاہ کرتا ہے اس لئے اسے نبی بھی کہا جاتا ہے اچھا انبیاء اور رسول اپنے معاشرہ کے بے حد نیک اور پارسا انسان ہوتے ہیں انبیاء اور رسول یہاں پر رسول ہونا چاہیے تو ایسے کیونکہ انبیاء جمع ہے تو رسول کی بھی یہاں پر جمع آنی چاہیتی جو کہ رسول آتی ہے تو جو انبیاء ہوتے ہیں اور رسول ہوتے ہیں معاشرہ میں سب سے زیادہ نیک اور متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے احکام نازل فرماتا ہے اب یہاں پر وحی کا لفظ آگیا اس وحی سے آگیا آپ کو وحی کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں کہ وحی کے لغوی معنی دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا اور اشارہ کرنے کے ہیں وحی کے لغوی معنی کیا ہے دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا اور اشارہ کرنے کے ہیں اس کو اب انڈرلائن کر لیں اس کو نوٹ کر لیں اچھا استلاحی تعریف کیا ہے اس کی اسلامی استلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو اس نے اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کی ذریعے نازل کیا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی رسول کی طرف کس کے ذریعے نازل کیا فرشتے کے ذریعے نازل کیا دوسری صورت یا براہ راست اس کے دل میں ڈال دیا جی دو صورتیں ہو گئیں یا پردے کی پیچھے سے اسے سنوا دیا یہ تین صورتیں ہو گئیں اب دیکھیں آگے آیت پیش کرتے ہیں اس کے اندر بھی چند صورتیں ہیں وہی کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ اور یہ کسی بشر کا مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے آگے چند صورتیں ہیں کلام کرنی کی اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُحْيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَا اَوْ إِلَّا وَحْيًا مَگر يَا تُوْ وَحِي سَ اَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ یا کسی پردے کے پیچھے سے اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا یا کسی فرشتے یعنی قاسد کو بھیج دے فرشتہ جو کہ قاسد ہوتا ہے اس کو بھیج دے فَيُحْيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَا سو وہ وہی پہنچا دے اللہ کی حکم سے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے آگے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مختلف اقوام کی طرف رسول بھیجے قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ اور ہم نے اٹھائے ہیں ہر امت میں رسول یعنی ہر قوم میں اللہ پاگ نے رسول بھیجے ہیں مختلف قوموں میں چھوٹی چھوٹی قومیں تھی ان میں اللہ پاگ نے رسول بھیجے انسانیت کیلئے جو ہے رسول ہے بعض روایات میں انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار بیان کی گئی ہے ٹھیک ہے کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء مگر قرآن مجید میں نام لے کر صرف چند انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے جو بڑے بڑے انبیاء تھے ان کا ذکر کیا گیا ہے تمام کے نام نہیں بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَمْ مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْسُسْ عَلَيْكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَمْ مِنْ قَبْلِكَ اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے مِنْهُمْ مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ جن میں سے بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان کیا ہے وَمِنْهُمْ مَلَّمْ نَقْسُسْ عَلَيْكُ اور ان میں سے بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا تو بارحال یہاں تک ہم نے کچھ رسالت کے بارے میں پڑھا انبیاء اور رسول کے بارے میں پڑھا امید ہے آپ کو ذہن نشین ہو گیا ہوگا اس ٹوپیک کو انشاءاللہ کل ہم جاری رکھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ